ترکی کے ٹیلی ویجن پہن کر انہیں اپنا ہیرو تصور کرنے لگیں تو کیا ہوگا لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں پاکستانی قوم ارتگل غازی کو اپنا ہیرو مان کر مغربی، ثقافتی اور سیاسی ذہنی تسلط سے آزادی کا نہ سوچنے لگے ہر طرف سے ہماری اشرافیہ کے اس اقلیتی مگر انتہائی موثر طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا خیر یہاں ہم اس ویڈیو کے ذریعے ان غلط اطلاعات کی تسریع کرنے کی کوشش کریں گے جو اسلامی تاریخ کے اس غیر معمولی کردار کے بارے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر پھیلائی گئی ہیں رحمت اللہ ترکمن جن کا اپنا نسلی اور نسبی تعلق کائی خان، ماہ خان کے ساتھ ہے رحمت اللہ ترکمن نے اپنی کتاب میں مغربی مصنفین کی جانب سے ارتگل کے بارے میں پھیلائی گئی گمراہ کن باتوں کی تسریع کی ہے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ہام، سام، یافس آپ نے تینوں بیٹوں کو زمین کے تین مختلف مقامات میں آباد ہونے کے لیے روانہ کیا عرب اور ایرانی اقوام سام کی اولاد ہیں ہام سیافام اقوام کا جدیالہ تھا جبکہ یافس نے اپنے والد گرامی کے حکم سے مشرق کی جانب سفر کیا اور ایک جگہ آباد ہوا اس نے دو سو پچاس سال عمر پائی اس کے آٹھ بیٹے تھے ترک، خزر، چین، سکلاب، روس، منگ، کماری اور تارخ یافس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ترک سردار بنا دنیا بھر کے ترک اور مغل اقوام اس کی نسل ہی سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس پتے ترک نے روح زمین کے اکثر ممالکہ سفر کیا اور ایسک نامی جگہ پر قیام کا فیصلہ کیا یہ جگہ موجودہ کرگستان میں ہے ترک کے چار بیٹے تھے توتک، چیگل، کول برس جار اور املاک باپ نے مرتے وقت توتک کو اپنا جان نشین مقرر کیا دنیا میں سب سے پہلے خوراک میں نمک کا استعمال توتک نہیں کیا تھا ہوا یوں کہ ایک روز توتک شکار پر نکلا اور ایک ہرن شکار کر کے اس کا گوشت بک کر کھا رہا تھا اسی اسنا میں گوشت کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا اس نے اٹھا کر موں میں ڈالا تو بہت پشت ذائقہ اور لذیذ معلوم ہوا معلوم ہوا کہ وہ زمین نمکی لی تھی اس کے بعد سے نمک خوراک کا اہم جز بن گیا توتک کے بعد ایل جا خان اور اس کے بعد دیب باقوی سردار بنا اس کے بعد گوخ خان نے ترکوں کی سربراہی سنبھالی اور مرتے وقت النجا خان کو جان نشین بنایا اس کے زمانے میں ترکوں کی عبادی کافی بڑی اور ایک وسیع و عری سرزمین پر زندگی گزارنے لگے النجا خان کے دو بیٹے تھے تار تار اور مخل وفات سے قبل النجا خان نے دونوں بیٹوں میں مملکت برابر تقسیم کر دی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے بعد یافیس سے النجا خان تک سب مسلمان تھے تاہم اس کے بعد مال و دولت کی فروانی میں اس قدر غرق ہو گئے کہ خدا کو بھلا دیا اور کفر میں داخل ہو گئے مغل خان کے چار بٹ تھے کراخان، گور خان، کیر خان، اور خان کرخان بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے قبیلے کے قائدے کے مطابق والد کے انتقال کے بعد وہی حکمران بنا کراخان کا بیٹا تھا آغوز خان یہ وہی آغوز خان ہے جس کا بار بار ذکر ڈراما ارتغل میں کیا جاتا ہے جس کی مہر جس کے ہاتھ لگ جاتی وہی طاقتور ہو جاتا کہتے ہیں کہ آغوز خان جب پیدا ہوا تو اس نے تین شب و روز تک اپنی ماں کا دودھ بھی پیا تھا ہر رات اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہتا تھا کہ اے مادر خدا واحد پر ایمان لے آ ورنہ میں مر جاؤں گا لیکن تیرے دودھ کو مو نہ لگاؤں گا بلاخر اس عورت سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا اور وہ مخفی طور پر ایمان لے آئی بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ آغوز خان دراصل قرآن مجید میں مذکورہ ذل کرنین تھے آغوز خان کے جوان ہونے پر کرا خان نے اپنے بھائی گور خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی آغوز نے پہلی شب بیوی سے کہا تیرہ اور میرا رب ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی اس کی وحدانیت پر ایمان لیا اور اس کے حکام پر عمل کر بیوی نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا آغوز نے اس سے مکمل قطع تعلق کر لیا کرا خان کو کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ آغوز کی اپنی اہلیہ سے تعلقات ٹھیک ہی ہیں چنانچہ اس نے دوسرے بھائی کہر خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی لیکن اس کی یہ بیوی بھی اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہ ہوئی آغوز نے اس سے مکمل قطع تعلق کر لیا ایک دن آغوز نے اپنے چچا اور خان کی بیٹی کو دیکھا وہ اسے پسند آ گئی اس کے پاس جا کر اپنے عقیدے سے آگاہ کیا اور اسے دین حق کی دودی وہ لڑکی ایمان لے آئی اور آغوز خان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ایک روز جب آغوز خان شکار کے لیے گیا ہوا تھا اس کی پہلی دونوں بیویوں نے اپنے سسر کرا خان کے پاس جا کر آغوز کے الگ دین پر ہونے اور ان سے قطع تعلقی سے متعلق آگاہ کیا کرا خان یہ سن کر آگ بھگولا ہوا اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے آغوز کو قتل کرنے کا اران کر لیا آغوز کی مسلمان اہلیہ نے آدمی بھیج کر شوہر کو خبر کر دی آغوز نے بھی اپنے حامی اور قریبی سپاہیوں کو جمع کر لیا جنگل میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی اور لڑائی میں بیٹے کو فتح ہوئی جبکہ باپ ایک تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا تب آغوز حکمران چکا تھا نتیجہ تن قوم کی اکثریت اللہ پر ایمان لے آئی آغوز خان کے چھے بیٹے تھے گون خان، آئی خان، یلدیز خان، گوک خان، تاہ خان اور تنگیز خان آغوز نے مختلف علاقوں میں یورش کی ایک روایت ہے کہ اس نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو فتح کیا تھا اس کے علاوہ چین، ایران، مص اور شام کے علاقوں پر بھی اپنا پرچم لہر آیا تھا خلجی، کارلک، اوگیوز، مشرقی ترکستان جسے چین نے سنکیانگ کا نام دے رکھا ہے میں بسنے والے لوگ بھی آغوز خان کی نسل ہی میں سے تھے آج کے ممالک ترکمانستان، افغانستان، برسخیر پاکھن، ایران، ایراک، ترکی، آزربائیجان اور شام کے ترک قبائل آغوز خان کی اولاد ہیں آغوز خان نے اپنے بیٹوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا اولاں گون خان، آئی خان، یلدیز خان، ثانیاں گوخ خان، تاہ خان اور تنگیز خان آغوز کے انتقال پر بڑا بیٹا گون خان قوم کا سربراہ بنا آغوز خان کے چوبیس پتے تھے ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ قبیلے کی بنیاد رکھی انہی میں سے ایک کائی، دوسرا چاولدار اور تیسرا دودور کا تھا ارتقل غازی ڈراما دیکھنے والے سامین ان تینوں ناموں سے با خوبی آگاہ ہیں گون خان کے بعد اس کا بیٹا کائی خان حکمرانی کے منصب پر فائز ہوا بعد میں ترکوں میں حکمرانی کائی خان کی اولاد ہی میں رہی یہ سلسلہ ارتقل غازی تک پہنچا حضرت نو علیہ السلام سے ارتقل غازی تک کی یہ کہانی ارتقل غازی کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں بھی شامل ہے اس کے مصنف رحمت اللہ ترکمن ہے جو کائی خان کے چچا تاہ خان کی اولاد میں سے ہیں ان کے اباؤ اجداد ترکمانستان میں آباد تھے انیس سو بیس میں اشتراکی انقلاب آیا تو رحمت اللہ ترکمن کے پردادہ افغانستان چلے آئے انیس سو اناسی میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو مصنف کے والد عبداللہ ترکمن اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے زلہ ہریپور میں آباد ہو گئے رحمت اللہ ترکمن کی پیدائش یہاں پر ہوئی ابتدائی اور سانوی تعلیم پاکستان میں حاصل کی اور عالی تعلیم کے لیے افغانستان چلے گئے آج کل افغان پارلیمنٹ کے واحد ترکمان رکن محمد شاکر کریمی کے سیکٹری ہیں جبکہ تحقیق و تصنیب ان کا عشق ہے ارتقل غازی کتاب میں انہوں نے ارتقل کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں کا انکشاف کیا ہے جو بہت کم لوگوں کے میں ہیں ارتقل غازی اور امیر سبکتگین محمود غزنبی کے والد ایک ہی نسب اور کائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ارتقل غازی اور امیر سبکتگین دونوں ہی اپنے زمانے کے دو عظیم سلطنتوں کے بانی تھے جس طرح ارتقل غازی نے سلجوکیوں کے اوج بیگی کی حیثیت سے مغرب میں بازنتینی عیسائیوں کو پہ درپے شقص دے کر اسلامی سرحدوں کی وسط میں اضافہ کیا اور عثمان غازی جیسا عظیم جانشین چھوڑا اسی طرح کائی قبیلے کے سبکتگین نے بھی ہندو راجے جیپال کو شکستوں سے دوچار کر کے ہند کے علاقے میں اسلام کی صدا بلند کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کائی قبیلے کے بانی کائی خان کا اہد ایک ہی ہے اس کی نسل میں کئی سردار حضرت دعود علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے پھر اسی سلسلے میں ایک سردار یاسو بھی آیا ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ مملکت عرب کی طرف سے چاند اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی ہے اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پھیلی یاسو نے یہ سنتے ہی مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور مویشی زبا کر کے گوشت ریاہ میں تقسیم کیا اس کا بیٹا کراخان جب کمران بنا تو اس نے اپنے ایک وزیر کورکوت کو مدینہ منورہ میں بھیجا جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی اس قبیلے کے ہاں اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے تشریف لائے ترک قبائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیوں قبل بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اپنے خدا کو تنگری کہتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق تمام کائنات کا خالق ایک تنگری ہے اس نے زمین، آسمان، سورج، چاند بنائے وہی زندگی اور موت دیتا ہے دعائیں قبول کر کے عمر میں اضافہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے دیگر اقوام کے برعکس ترک کبھی بوت پرست نہیں رہے ان میں عبادت کا یا موبت کا تصور نہیں تھا ترکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا خدا براہ راست سنتا اور دیکھتا ہے ابن قدیم ترک قبائل کی خواتین میں چہرہ چھپانے کا رواج نہ تھا لیکن اس کے باوجود ان میں زنا اور بدکاری کی شرعہ صفر تھی اور اسے جرم سمجھا جاتا تھا اگر کوئی شخص اس فیل کا مرتقب ہوتا تو اسے موت کی سزا سنا دی جاتی اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ترکوں کے قدیم عقائد اور اسلام میں کئی باتیں مشترک تھیں جس کے سبب ترکوں کو اسلام قبول کرنے میں بہت سے پہلو مشترکہ تھے مثلا ایک خدا پر ایمان لانے میں زیادہ وقت نہ لگا وہ ہر جگہ موجود ہے اس کو کبھی زوال نہیں تمام کائنات کا وہی خالق ہے اس ڈرامے نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے خوف کے تاثر کو زائل کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے نے یہ باور کروایا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور مسلمان اپنے کردار میں دلیر مہربان اور اصول پسند ہوتے ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے ایک اور انتہائی خوبصورت اور پفید بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس میں غیر محسوس طریقے سے ان رویوں کی ترویج کی گئی ہے جن کی تلقین اسلام ہمیں کرتا ہے یعنی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے اپنے سپاہیوں اور فوجی کمانڈروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے اور دشمن کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں یہ سب باتیں وعظ اور نصیحت کے انداز میں نہیں بلکہ کرداروں کے روز مرہ رویوں کے ذریعے دیکھنے والوں تک پہنچائی گئی ہیں اور یہی طریقہ موثر ثابت ہوتا ہے دوستو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید کہانیوں کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ